ہمارے پاس زیرو آف کمپلیکس فنکشن اب جناب اس میں کیا ہے ذرا سمجھتے ہیں تو پہلے ہماری مین ہیڈنگ آج کی بنے گی زیرو آف کمپلیکس فنکشن میں زیرو آف اینالیٹک فنکشن ایف زیڈ آر دا پوائنٹ ویئر ایف زیڈ ایز ایکوال ٹو زیرو کیا مطلب کہ ہم نے وہ پوائنٹس دیکھنے ہے جہاں پہ فنکشن ہمارا زیرو ہو جائے ٹھیک ہے بات تو ان کو ہم بولیں گے زیرو فنکشن زیرو آف اینالیٹکل فنکشن اینالیٹک فنکشن کا تو جناب اب ایک اور لفظ بولا جائے گا آرڈر آف زیرو تو اب یہ فرق سمجھنا ہے زیرو آف اینالیٹک فنکشن کیا ہے وہ پوائنٹ جس پہ فنکشن زیرو ہوتا ہے آرڈر آف زیرو کیا ہے کہ وہ ویلیو فنکشن جو فرسٹ جس ڈیریویٹی پہ اس کا جواب زیرو نہ آئے that is called آرڈر آف زیرو کیا مطلب کہ ہم فنکشن کا ڈیریویٹیو لیں گے اس میں اس پوائنٹ کو پریس کریں گے اگر جواب زیرو آگیا چیک کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے فرسٹ آرڈر سیکنڈ آرڈر تھرڈ آرڈر فور آرڈر جس آرڈر پہ جا کے جواب زیرو نہ آیا وہ اس کا آرڈر آف زیرو کہلائے گا اگزیمپل دیکھیں گے تو اور سمجھ آ جائے گا تو اب آپ کو دو باتیں سمجھنی ہے زیرو آف اینالیٹک فنکشن کیا ہے وہ پوائنٹ جس پہ فنکشن زیرو ہو جائے آرڈر آف زیرو کیا ہے کہ فنکشن کا وہ ڈیریویٹیو کی ویلیو جس پہ جواب زیرو نہ آئے یعنی ہم فنکشن کا ڈیریویٹیو لیں گے اس میں وہ ویلیو پلیس کریں گے وہ زیرو والی ویلیو جس پہ فنکشن زیرو ہو گیا تھا اور جواب زیرو نہیں آیا تو that is called آرڈر آف زیرو ٹھیک ہو کی بات اگر آپ کے پاس ہم کے زیرو آف آرڈر این ہے اس کا مطلب فرسٹ آرڈر بھی دیفرینشل زیرو ہے سیکنڈ آرڈر دیفرینشل بھی زیرو ہے تھرڈ بھی زیرو ہے این مائنس ون بھی زیرو ہے لیکن ایف این یعنی اینتھ دیفرینشل اس کا فنکشن کا زیرو نہیں ہے تو تب ہم بولیں گے زیرو آف آرڈر این بات سمجھا گئی اور اسی طریقے سے زیرو آف آرڈر ون کب بولیں گے کہ آپ فرسٹ دیفرینشل لیتے ہو اور وہ جواب زیرو نہیں آتا اسے ہم سمپل زیرو کا نام بھی دے دیتے ہیں تو آپ اسے زیرو آف آرڈر ون بھی بولیں گے تو جناب جیسے آپ دیکھو ایف زیڈ ہے تو آپ کے پاس یہ سمپل زیرو ہے کیونکہ آپ کے پاس زیڈ زیرو ہو جائے گا اسی طریقے سے زیڈ مائنس ون زیڈ مائنس یوٹا سکیر ہے تو آپ کے پاس اس میں زیڈ کی ویلیو جو جواب زیرو آ سکتا ہے کب جب آپ زیڈ کی ویلیو کیا رکھو گے یوٹا تو آپ کو وہ پوائنٹ پتا لگ گیا جس پہ فنکشن زیرو ہوتا ہے تو اب آپ اس کا جب دیکھو گے آرڈر تو اس کا آرڈر ٹو بنے گا پرس آرڈر ایک دفعہ دیفرنشیل ہو گے تو جواب ٹو زیڈ آ جائے گا اس میں زیڈ کی ویلیو پلیس کرو تب بھی جواب زیرو آ جائے گا اسی طریقے سے آپ اسے دیکھتے جائیں گے تو زیڈ سکیر مائنس ون میں آپ اسے لیکھ سکتے ہیں زیڈ مائنس ون برابر زیڈ پلس ون تو اس کے ٹو سمپل زیرو ہے زیڈ کی ویلیو پلس مائنس ون رکھیں گے تو وہ پوائنٹ آپ نے وہ ویلیو ڈینومینیٹر میں نہیں پلس کرنی تاکہ فنکشن زیرو میں آ سکے تو وہ ایک الگ چیز آگیا ہے گی جسے ہم بعد میں ڈسکس کریں گے تو جناب آپ زیڈ سے ایک پرابلم دیکھتے ہیں ہم اس کا آرڈر آف زیرو دیکھنا چاہتے ہیں تو ایف زی برابر ہے زی مائنس 3 کی پاور 3 تو اب آپ نے اس کو اگر میں زیڈ کی ویلیو 3 پلس کر دیتا ہوں تو کیا جناب 3 مائنس 3 زیرو ہو جائے گا تو اس کا آنے زیڈ 3 پہ وہ پوائنٹ ہے جس پہ فنکشن میرا زیرو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو 3 is over 0 یعنی زیرو یہ وہ پوائنٹ ہے جس پہ آپ کے پاس فنکشن زیرو ہو جاتا ہے اب میں اس کا فرسٹ آرڈر دیفرنشل لیتا ہوں تو 3 پاور 3 زیڈ مائنس 3 سکیر آ جائے گا اس میں وہ 3 ویلیو پلس کرتا ہوں تو جواب زیرو آ رہا ہے پھر 2 آرڈر دیفرنشل لے رہا ہوں تو اب آپ کے پاس 6 زیڈ مائنس 3 آ جائے گا پھر میں 3 کی ویلیو پلس کر رہا ہوں پھر جواب زیرو آ رہا ہے اب میں 3 آرڈر دیفرنشل لے رہا ہوں تو جواب 6 آ گیا اب میں جب 3 پلس کروں گا تو اب تو میرے پاس کوئی ویلیو لگانے کی جگہ ہی نہیں ہے تو اس کا لئے جواب تو 6 ہوگا تو آپ کے پاس یہ جواب 0 نہیں ہے تو اس کا مطلب میرے پاس آرڈر آف زیرو کتنا آ گیا تو میرے پاس وہ پوائنٹ زی بھی 3 تھا اور اس کا آرڈر بھی کتنا ہے یہ سوال آپ کو بہت اچھے سے سمجھا دے گا کہ آپ کو فنکشن کا پوائنٹ کا پتہ لگا جس پہ فنکشن زیرو ہوتا ہے اور اس کا آرڈر سمجھ آیا جس پہ اس کا آپ کے پاس جواب 0 نہیں ہے تو وہ چیز آرڈر آف زیرو کلائے گا ایک اور ایکزیمپل دیکھتے ہیں ایفزیٹ برابر ہے کاؤس زی پائی بائی ٹو ہے اب آپ نے وہ پوائنٹ نکالنا ہے جس پہ فنکشن زیرو ہوجئے اس کا مطلب کاؤس زی پائی بائی ٹو زیرو ہوجئے تو ہم جانتے ہیں کاؤس 2N پلس 1 اور پائی بائی ٹو این کی ویلیو زیرو رکھو گے پائی بائی ٹو کاؤس 90 پہ زیرو ہوتا ہے کاؤس آپ کے پاس اسی طریقے سے اب 3 پائی بائی ٹو پہ زیرو ہوجئے گا تو آپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ نے Z پائی بائی ٹو کو برابر سمجھنا ہے کس کے 2N پلس 1 پائی بائی ٹو پائی بائی کٹ جے گا تو Z برابر آجے گا کس کے 2N پلس 1 کے N کی ویلیو 1 3 5 7 رکھیں گے جس پہ فنکشن زیرو ہو سکتا ہے یعنی 1 رکھیں گے تو پائی بائی ٹو آجے گا جیسے یہاں پہ Z کی ویلیو 1 رکھو تو پائی بائی ٹو فنکشن زیرو ہوجئے گا Z کی ویلیو 3 رکھو ہو سکتے ہیں جس پہ function zero ہو سکتا ہے پھر آپ نے کیا کیا جناب first order differential لیا اس کا تو وہ آجے گا minus pi by two sine z pi by two اب آپ نے اس کی value z کی کتنی کوئی ایک رکھ دی میں نے تو let's say وہ آگیا آپ کے پاس z کی جگہ three pi by two آگیا تو sine three pi by two اب آپ کے پاس کتنا آجے گا جناب that is equivalent to minus one تو وہ negative negative positive ہو جے گا تو آپ کے پاس جواب تو pi by two آجے گا اس کا لئے یہ zero تو نہیں آیا تو اگر وہ zero نہیں آیا تو اس کا لئے order of zero کیا ہے one جسے ہم نے کیا نام دیا تھا کہ جب order of one آجے تو اسے ہم simple zero بھی بول سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم اگلا question دیکھتے ہیں let's say ہم آپ a function f z جسے ہم sine z کے برابر لے لیں گے اب آپ نے پاس sine کی series ہے z minus z cube by three factorial plus z five five factorial minus up to swan چلتا رہے گا اگر ہم اس میں سے z common لے لیں تو آپ اسے z five z لکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا five z آپ نے اس کے برابر لیا one minus z square by three factorial plus z four by five factorial اب اگر آپ five z آپ کا analytic function ہے تو آپ five کی zero رکھو گے تو جواب one آجے گا کیونکہ اگلے factor تو one تو نہیں zero ہوگا تو اس کا مطلب اب آپ نے جب آپ نے اسے دیکھا تو first order آپ کے پاس ہے اس میں zero آگیا order one کا یعنی simple zero ہے z zero ہو گیا تو آپ نے جب zero پہلی value zero place کے لیے تو آپ کے بعد جواب one آگیا جس کا مطلب وہ equal to zero نہیں ہے تو اس کا مطلب order one جسے ہم نے simple zero کہا ہوا ہے تو وہ آپ کے پاس یہ چیز ہے تو اس طریقے سے ہم zero of complex number کو سمجھتے ہیں تو اس میں دو ہوتے ہیں یعنی آپ بولتے ہیں order of n اور order of one کا concept اب آپ کو سمجھ آ چکا ہے تو order of three بھی ہو سکتا order of four بھی ہو سکتا order of five بھی ہو سکتا ہے تو آپ آپ سمجھ چکے ہیں اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھ نہیں ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی بکی انشاءاللہ پھر کل دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ